لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِلْ وَقُلِّ عُلِي الْأَلْبَادِ ہر روز قرآن اور اترت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین قرآن مجید کی تلاوت آپ نے دیکھی اور سنی خدا وندعالم ارشاد فرمارا ہے اے ایمان والو بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں توجہ فرمائیں پہلے بھی اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے اس کے پہلے اس آیت کا شانِ نزول ہم نے ویان کیا تھا یہ آیت کب نازل ہوئی ہے کیوں نازل ہوئی ہے یہ آیت اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ولایت مومنین پر ثابت کر رہی ہے آیت کے الفاظ سے بہت اچھی طرح سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے سمجھنے کے قابل ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ولایت رسول اللہ کی ولایت کی طرح ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ہے کہ سارے مومنین پر ثابت ہے اسی طریقے سے یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ آپ کی ولایت اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ولایت بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی طرح ہے اور جس طریقے سے رسول کی ولایت کے ماتحد سارے مسلمان قائم و دائم ہیں اسی طریقے سے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ولایت کے ماتحد بھی سب قائم و دائم ہیں اور یقیناً اس ولایت کے طرح طرح کے آثار اور نتائج ہیں جو انسان کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں اور اگر انسان غور کرے تو مختلف کتابوں میں مختلف بیانوں میں اس آثار کو بیان کیا گیا ہے اور بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ سعادتِ دنیا و آخرت مثلاً اس ولایت سے ثابت ہے دونوں جہان کی سعادت یہ کم بات نہیں ہے کہ انسان ایک ولایت اہلِ بیت کو قبول کر لے تو سب سے زیادہ یقیناً اہلِ بیت کے صدقے میں دنیا و آخرت دونوں جہاں کی نجات انسان کو ملے گی پردندِ رسول حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام ہم فرماتے ہیں بنِ الاسلام علیہ خمس سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے الصلاة پہلی بنیاد نماز پر ہے والزکاة دوسری بنیاد نماز زکاة پر ہے نماز اور زکاة والصوم نماز زکاة اور پھر تیسری بنیاد روزہ ہے اور چوتھیں بنیاد والحج حج پر ہے اور پانچویں بنیاد جو بنیاد علیہ السلام حالا خمس سن پانچویں ہیں بل ولایت ولایت پر اسلام کی ولایت پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ولم یو نادے بشیئین کمانو دیا بالولایہ بنیادی طور پر پانچ چیزیں اسلام کو قائم کی ہوئے ہیں لیکن جتنی اہمیت ولایت کی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے امام فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ولایت کی دعوت دی گئی ہے جس طریقے سے ولایت کا پیغام پہنچایا گیا ہے اس طریقے سے کوئی پیغام نہیں دیا گیا کسی جیس کی اہمیت کو نہیں بیان کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ ولایت نبی کریم اور ولایت عمی معصومین علیہ السلام دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے اور اسی دین کی بنیاد پر انسان کی تمام تر کامیابیاں انسان کی تمام تر نجات قائم و دائم ہے انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کرے کہ نجات دنیاوی اور سعادت اخروی دونوں نصیب میں مل جائے خدا اندعالم سے دعا کرتے ہیں خدا یا اس ولایت اہل بیت کے سائے میں ہم سب کو دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرما و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ